موسیقی میں ابھی میرے کئی نوجوان وہاں سے اچھل اچھل کے داد بھی دے رہے ہیں شاعروں کو کبھی اپنی فرمائشیں بھی بھیجتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جذبات کی اور آپ کے احساسات کی ترجمانی کے لیے ایک شاعر جو آج کی رات آپ کا مہمان ہے اسے آپ کی فرمائش پر محترم ریحان فاروق صاحب نے بڑی محنت کی اور میری گزارش پر وہ یہاں آئے جنب امران پرتابگڑی آج کی رات آپ کے مہمان ہیں آپ نے ٹیلی ویزن کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کے حوالے سے امران پرتابگڑی کا کلام سنا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آگئے ہیں ڈائس کے قریب وہ آ جائیں کیونکہ اب انہیں کاسگنج کی عوام کے روبرو ہونا ہے اور کاسگنج کی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے کلام سے اس مشاعرے کے سفر کو آگے بڑھانا ہے جنب امران پرتابگڑی کو آپ کے بیچ مائک پر بلاتے ہوئے میں اس امید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ آپ سب کے جذبات اور احساسات جب شاعر کی زبان میں بولیں گے تو یقین جانئے دوستو بلکل یہی کہنے کا جی چاہے گا کہ امیر شہر سے تقرار کر کے دیکھتے ہیں خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں یہ رہنما تو جگانے سے بھی نہیں جاگے چلو عوام کو بیدار کر کے دیکھتے ہیں عوام کو بیدار کرنے کے لیے جنب امران پرتابگڑی ماہ ایک پر بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا چار مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں الہاباد یونیورسٹی میں ہندی کا ودیارت ہی ہوں بڑا خوبصورت سا ماحول ہے چار مصرے پڑھتا ہوں آپ سے دعا مانگتا ہوں چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے پیچھے تک جو دوست بیٹھے ہیں قسم کھا کے کہ وہ داد نہیں دیں گے ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کا بھی ہاتھ کھلے پیچھے جو دوست ہیں پڑھتا ہوں سنیں گے چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے بہت شکریہ آپ نے دعاوں سے نوازا آپ کی داد واد اسی طرح ملتی رہی تو میرے بال بچے پل جائیں گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں بس تھوڑی سی آپ کی اور شرکت تو تھوڑا سا آپ کا اور ہاتھ کھلے کیونکہ آپ کی تالیاں آپ کی داد ہمارے لیے ویسے ہی ہیں جیسے امر سنگھ کے لیے جیا پڑھتا تو تھوڑی سی ٹھیک ٹھاک سی داد ملتی رہ گی تو اچھا رہے گا میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں بہت سلیکے سے اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں میں پرطاب گڑھ سے آیا ہوں وہی پرطاب گڑھ جو آپ سب کی آنکھوں میں ہیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ سے شرکت مانگتا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں ملتا میں حمد کرتا ہوں آپ کا تھوڑا سا ساتھ ملے مجھے میں پڑھتا ہوں بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں ملتا کوئی جاں باز پھر بے موت یوں یوں نہ حق نہیں مرتا کوئی جاں باز پھر بے موت یوں نہ حق نہیں مرتا سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ تیتھا سیاست سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ تیتھا ہمارے گھر نہیں جلتے زیاال حق نہیں ملتا ہمارے بابا 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 بھائی کیا کہنا عمران پرتابگڑی صاحب بابا 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 بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا جی جی میں پھر سے پڑھ دے بھائیہ دیکھیں حضرات ایسا ہے کہ آپ داد دے رہے ہیں لیکن داد داد کی طرح ہونا چاہیے داد میں بلکل مشاعرے کو سنست بھون نہ بنائیے مشاعرے کو مشاعرہ بنا رہنے دیجئے اور داد کو بلکل اس طرح سے دیجئے جیسے مشاعرے میں داد دی جانی چاہیے جوردار تعلیوں سے استقبال کیتے ہیں امران پرتابگڑی کا اور اس کے بعد میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی شیر اور پڑھیں ندیم بھائی یہ دلی کے پڑوس میں رہتے ہیں تو ان پر سنست بھون کا اثر نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا اللہ کرے ان پر اور اثر ہوگا میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں اور کاش سنست بھون پر بھی کاس گنج کا اثر ہو جائے تو شاید سنست بھون تھوڑی سودھر جائے میں پڑھتا ہوں بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا کوئی جانباز پھر بے موت یوں نہ حق نہیں مرتا سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ تیہ تھا ہمارے گھر نہیں جلتے زیاہ الحق نہیں مرتا ہمارے گھر نہیں جلتے زیاہ الحق نہیں مرتا بہت شکریہ میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں اپنے تیور تک آنے کی کوششیں کرتا ہوں چار مصرے پڑھتا ہوں ہندوستان کا ایک ذمہ دار ناغری ہندوستان کا ایک ذمہ دار شہری چار مصرے بہت سلیقے سے پڑھتا ہے ایک موت ہوتی ہے ہمارے پڑوسی کے پڑوسی اسٹیٹ میں لاکھوں لوگ شویاترہ میں مجھے شویاترہ پہ کوئی ٹھپڑھی نہیں کرنی لیکن ایک راج کی سممان پہ چار مصرے پڑھنے ہیں اور لگے کہ کوئی بھی ذمہ دار ہندوستانی ایسا ہی سوچتا ہوگا تو مجھے دعا دینا میں پڑھتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی اب سمجھ کے بتائیے گا مجھے جس نے کبھی قانون کی عزت ہی نہیں کی وہ شخص تیرنگے کا تو حق دار نہیں تھا وہ شخص تیرنگے کا تو حق دار نہیں تھا میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا آخری چار مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں آپ بہت محبتوں سے سننے ہیں بہت پیار سے سننے ہیں بہت لمبا سا سفرت ہے کہ ندیم بھائی کے حکم میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں کازگنج پہلی بار میرا آنا ہوا ایٹا کو جانتا رہا ہوں لیکن آپ کے شہر کے ڈاکٹر اثار صاحب ہیں جدہ کے مشاعرے میں ان سے ملاقات ہوئی ان سے مل کے لگا کہ یقینا کازگنج کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہوں گے فرحان بھائی کا حکم میں آپ کے بیچ میں حاضر میں پڑھتا ہوں چار مصرے اور دیش میں ایک فانسی اس فانسی کے بعد تمام سوالات میں آخری چار مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں آپ کی آواز بن کے بولتا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا ہم خوش بھی نہیں ہیں ہمیں صدمہ بھی نہیں ہے ہماری طرف کو چبتی ہوئی نگاہیں میرا بہت معصوم سا جواب ہم خوش بھی نہیں ہیں ہمیں صدمہ بھی نہیں ہے یاد آپ کو آسام و برما بھی نہیں ہے ہم خوش بھی نہیں ہیں ہمیں صدمہ بھی نہیں ہے سنسد کے گنہگار کے حصے میں ہے سولی حصے میں ہے سولی اب مجھے نواز کے بھیجیے گا سنسد کے گنہگار کے حصے میں ہے سولی گجرات کے قاتل پہ مقدمہ بھی نہیں ہے واہ 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 ارے وہ جان نہیں رہے بھائی ہاں وہ جان نہیں رہے عمران پرطاب گڑی صاحب سے گزارش کرتا ہوں ابھی کچھ شیر اور پڑھیں گے ابھی جان نہیں رہے ارے آپ وہی رہیے بھائی وہی رہیے دیکھیں آپ نے کرسی چھوڑی تو کوئی اور بیٹھ جائے گا اس پر آپ وہی رہیے آپ نہ جائیے کہیں ندیب بھائی کا جتنا مجھے حکم تھا میں نے ان کا حکم پورا کیا پھر ان کا حکم ہے میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں یہ جو پورا پنڈال ہے وہ بلکل صدن کی طرح ہے اور اس کے سپیکر جو ہیں وہ محترم ہی ہیں تو وہ جیسا آدیش کریں گے ویسا پورا کیا جائے گا میں ایک نظم پڑھتا ہوں یہاں بہت ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں میں دلی کے پڑوس میں کھڑا ہوں دامینی دامینی کے بعد پانچ سال کی ایک معصوم سی گڑیا میں ایک نظم پڑھتا ہوں مجھے نہ دامینی کے لئے نظم پڑھنی ہے نہ کسی گڑیا کے لئے مجھے اس عورت ذات کے لئے ایک نظم پڑھنی ہے جو تمام روپوں میں ہماری زندگیوں میں شامل ہیں میں اس عورت ذات کے لئے ایک نظم پڑھتا ہوں شروع کرتا ہوں آپ سے شرکت مانگتا ہوں پڑھتا ہوں سنیں تو بیٹی ہے تو رحمت ہے سنیں حضرت سنیں تو بیٹی ہے تو رحمت ہے تو بہنا ہے تو شفقت ہے تو بیوی ہے تو چاہت ہے تو ماں ہے تو پھر جنت ہے تو بیٹی ہے تو رحمت ہے تو بہنا ہے تو شفقت ہے تو بیوی ہے تو چاہت ہے تو ماں ہے تو پھر جنت ہے تیرے قاتل کو چوراہے پر سر عام سزا دے سکتا ہے اگلا مصرہ سچا ہو اور آپ کے من کا ہو تو مجھے دعا دینا تیرے قاتل کو چوراہے پر سر عام سزا دے سکتا ہے ان بلد کاریوں کو کیول اسلام سزا دے سکتا ہے اسلام سزا دے سکتا ہے اسلام سزا دے سکتا ہے آجا کمال ہے صاحب مکرر تو ہم نے سنا تھا اب دوبرر کی آوازیں بھی آ رہی ہیں صحیح ہے میں پھر سے پھڑ دوں تو بیٹی ہے تو رحمت ہے تو بہلا ہے تو شکت ہے تو بیوی ہے تو چاہت ہے تو ماں ہے تو پھر جنت ہے تیرے قاتل کو چوراہے پر سر عام سزا دے سکتا ہے ان بلک کاریوں کو کیول اسلام سزا دے سکتا ہے اسلام سزا دے سکتا ہے حکومت سے جڑے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں میں بہت سا لگے گا ایک سجھاؤ پیش کرتا ہوں کہ ماسوم سیکھ بچی پر ڈھایا گزب بھیج کر دیکھو نا ماسوم سیکھ بچی پر ڈھایا گزب بھیج کر دیکھو نا تب بھیج نہیں پائے تو کیا ان کو اب بھیج کے دیکھو نا تب بھیج نہیں پائے تو کیا ان کو اب بھیج کے دیکھو نا بہتر علاج کے لیے دامنی کو سنگا پر بھیج دیا بہتر علاج کے لیے دامنی کو سنگا پر بھیج دیا اب کڑی سزا کے لیے انہیں بھی عرب بھیج کر دیکھو نا قانون وہاں پر قانون وہاں پر لے کے خدا کا نام سزا دے سکتا ہے ان بلد کاریوں کو کیول اسلام سزا واہ 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 کسی بیرد کے لیے موسیقی بیرد اجwest糸 جسر بقیقی موسیقی